یہ کوئی اتنے خراب نہیں ہے لیکن یہ والی گورنمنٹ آنے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل ہی جو ہے وہ ایسے میل ملاپ ہو رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانا ہے چیہاں اسی طرح کی بات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے جو بائیڈن جو کہ ابھی تک مطلب پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں اور اب الیکشنز کے بعد جو ہے میرے خیالے نہیں رہیں گے انہوں نے بھی بنگلہ دیش کے پرائیم منسٹر کو ایسے کر کے کس طریقے سے جھپی ڈال کے رکھا ہوا ہے لگ رہا ہے کہ بہت ہی فیوریٹ ہے ویسے تو خیرہ جو بائیڈن جی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کو کچھ یادویاد نہیں رہتا اور یہ اکثر کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی کہہ کے بھی پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں دوستو سواگت آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل ڈیسٹل ریجیمنٹس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹسٹ اور بہترین نیوز لے کر آتے رہتے ہیں لیکن دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور یہی نیوز اگر آپ ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں دوستو پلیز ہمیں فولو کر لیجئے تو دوستو نیوز آرہی ہے پاکستان سے پاکستان کے حالات آپ سے بھی جانتے ہیں بھوکمری گروڑی بھی پیروزگاری سے پاکستان جوج رہا ہے پاکستان کے ٹکڑے بھی ہونے والے ہیں کیونکہ ہر جگہ بلوچستان اپنا عالق دیس مانگ رہا ہے ٹی ٹی پی اپنی عالق سے عالق سے مانگ رہا ہے لیکن پاکستان میں اس بیچے خوشی کے لیے خوشی خوشکبری بھی ملیا اور پاکستانی سارے خوشی خوشکبری کو سن کر جنگ اٹھے ہیں کیونکہ پھر سے ان کو کرزہ ملنے کو لیے ایم اپ نے ہاں بول دیا ہاں دوستو پاکستان اب پھر سے ایم اپ کے قدموں میں گرا ہوا تھا کافی دن سے اور کٹورا لے کر بیک مانگ نے پہنچ گیا تھا ایم اپ کے پاس پچیس ہی بار اور کرزہ لینے کے لیے ایم اپ نے ابھی تک یہ بات لمبیت چل رہی تھی لیکن اب ایم اپ نے ہاں بول دیا لیکن اب ایم اپ ان کو کسٹوں کے اندر یعنی ون بلین ڈالرز کی آس پاس کسٹ کے حساب سے وہ پیسے دے گا ہی کٹے نہیں دے گا تو دوستو اسی سے ریلیٹڈ نیوز ہے چلیئے میوز کو کرتے ہیں سٹارٹ شہباز شریف صاحب امریکہ میں کر کیا رہے ہیں موڈی جی کی یعنی کہ انڈین پرائم منسٹر کی ایکٹیوٹیز تو سب کو معلوم ہی ہیں بلکہ وہ تو واپس بھی جا چکے ہیں ہمارے پرائم منسٹر سے ملے بنا ہی لیکن کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جی کوئت کے کراؤن پرنس ہے جی ہاں کوئت کے کراؤن پرنس شیخ خالد الحماد السبا جی ہاں شیخ خالد الحماد السبا ان کا نام ہے اور میرا کیلئے ان سے بھی یا حبیبی کر کے بات کی ہوگی یہ بھی بتاتی چلوں کہ شہباز شریف صاحب کو عربیک بھی آتی ہے جی ہاں وہ عربیک میں بھی بات کر سکتے ہیں تو انہوں نے یقیناً ان کو عربیک میں بات کر کے کسی نہ کسی چیز کے اوپر ان کو منا لیا ہوگا کہ وہ پاکستان میں کچھ پیسہ لے آئے کر اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ دیکھئے یہاں پر بھی آپ کو شہباز شریف صاحب دکھائی دے رہے ہیں مالدیب کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جی ہاں مالدیب کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جی آہ یو این کے آہ سیکٹری جنرل سے بھی شہباز شریف صاحب نے ہاتھ ملایا ہے ملاقات کیے اور آہ کچھ کہا بھی ہوگا لیکن جو اصل میں جھپیاں پپیاں ڈالی ہیں انہوں نے وہ ڈالی ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر سے دیاں بنگلہ دیش کے آج کل جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب ملے اور ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ہی کے بڑے فیورٹ ہیں اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ شہباز شریف صاحب بڑی گرم جوشی سے ملے اور کہا کے لیے بہت دوستی لگ رہی تھی ویسے ویسے تو خیر آہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری ٹرمز ویسے بھی ٹھک ٹھا کی ہیں کوئی اتنے خراب نہیں ہے لیکن یہ والی گورنمنٹ آنے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل ہی جو ہے وہ ایسے میل ملاپ ہو رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانا ہے چیہاں اسی طرح کی بات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے جو بائیڈن جو کہ ابھی تک مطلب پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں اور اب الیکشنز کے بعد جو ہے میرے خیالے نہیں رہیں گے انہوں نے بھی بنگلہ دیش کے پرائیم منسٹر کو ایسے کر کے کس طریقے سے جھپی ڈال کے رکھا ہوا ہے لگ رہا ہے کہ بہت ہی فیوریٹ ہے ویسے تو خیر جو بائیڈن جی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کو کچھ یاد ویاد نہیں رہتا اور یہ اکثر کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی کہا کے بھی پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں لیکن باتہ نہیں یہاں پر ان کو آخر بنگلہ دیش کے پرائیم منسٹر سے اتنا کیا پیار آ رہا تھا لیکن اتنا پیار انہوں نے ہمارے پرائیم منسٹر کے ساتھ نہیں دکھایا ورنہ تھوڑا بہت انہیں بھی گلے لگایا جا ہی سکتا تھا بارال ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان اور ایران جی ہاں دونوں جو پائپ لائن پہ کام کر رہے ہیں اور امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سنکشنز لگائی جائیں گی اگر انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی تو تو اس کے لیے دی بلکل کہا جا رہا ہے کہ جو ہرڈلز آ رہی ہیں جو پرابلمز آ رہی ہیں اس پروجیکٹس میں ان کو دور کیا جائے گا اس کے اوپر دونوں کنٹریز نے بات کی ہے اس کے اوپر دونوں کنٹریز کے جو پرائیم منسٹرز ہیں انہوں نے بات کی ہے اور اب شہباز شریف صاحب اور ایرانین پریزیڈن آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں دونوں کا کہنا یہ ہے کہ جی جو گیس پائپ لائن ہے اس کے لیے جو جو پرابلمز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اور کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کام کب شروع کرتے ہیں اور کب نہیں کر پاتے ساتھی زیادہ ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں میں سے تو خیر آپ لوگوں کو یادی ہوگا آپ لوگ بڑی اچھی میموری رکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو یاد دلکہ کچھ دن پہلے جو ہے کے پی کے میں سواد کے ایران میں کچھ ڈپلومیٹس گئے تھے پاکستان میں گھومنے پڑنے کے لیے اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا جس میں کہ وہ بچ گئے تھے اور ان کو واپس اسلام آباد بھیج دیا گیا تھا اس کے لیے جی کے پی کے کی گورنمنٹ یعنی کے جو سوری آلی امین گنڈاپور صاحب کی جو گورنمنٹ ہے جی یہ رہے رہے تو علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو پتایا ہی نہیں یہ آتا گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ پی کے گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ان کو بالکل خبر نہیں تھی کہ ڈپلومیٹس آ رہے ہیں اگر وہ آ رہے ہوتے تو ہم نے definitely ان کے سیکیورٹی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوتا یعنی کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ کوئی گورنمنٹ یہ کہہ کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ کوئی ڈپلومیٹس آ رہے ہیں یہ یہاں پر جن لوگوں سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ ایسی پھینک رہے ہیں اور انہیں سب پتا تھا لیکن آخر انہوں نے کوئی طرح کیا بندوبست کیوں نہیں کیا ورنہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں بالکل خبر نہیں تھی اگر ہمیں خبر ہوتی تو ہم definitely ان کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرتے تو پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ جی گورنمنٹ یعنی کہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کو تو پتا نہیں لگا کہ ڈپلومیٹس آ رہے ہیں لیکن ٹیررس جو تھے یعنی جو اٹیکرز تھے ان کو پتا لگیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں اب اس میں ڈال میں کچھ کالا ہے یا پوری ڈال کالی ہے یہ بات تو آپ ہی لوگ بتا سکتے ہیں اور آپ ہی لوگوں کو بتانی بھی چاہیے ایک ویڈیو ہم دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں نو گل ارسوکوکے پہنچ رہے ہیں بات کرتے ہیں اور نو چک کے چکلیں پہنچ رہے ہیں وہ وہ اللہ اللہ دبے ہیں پھر ایک اور دبا ہے کھول میں آگے 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 یہ دبتہ نہ بڑا نہیں ہوگا انہوں نے آپ سے آگے آگے آپ ہیں آپ دی آگے آپ نے کچھ پھایا ہے آپ اسٹر پھائی دے ہیں آپ اسٹر پھائی دے ہیں جی تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھئے اور آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ نا جانے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں یہ اسلام آب بات کی ویڈیو ہے جہاں پہ میں موجود ہوں اور یہاں پر جی جسٹس قاضی فائز عزیزہ چیف جسٹس جو ہیں ہمارے آج کل سپریم کورٹ کے وہ کسی اب بیکری میں گئے تھے کوئی سامان لینے کے لیے اکثر وہ بغیر پروٹوکول کے چلے جاتے ہیں اور پروٹوکول بغیرہ کتنا زیادہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے کہ پروٹوکول لینا ہی ہے اور تب ہی باہر نکلنا ہے وہ بغیر پروٹوکول کے بھی ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں تو جی وہ گئے کسی بیکری میں کچھ سامان لینے اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ اور وہاں پر جو صاحب موجود تھے یعنی وہ جو شاپ کی پڑھتے یا جو سیلزمن تھے انہوں نے ان سے ان کا نام پتہ کیا اور جب ان کو پتہ لگ گیا ان کا یقین آ گیا کہ یہ چیف جسٹس ہی ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ جس طرح سے بات کی وہ آپ نے سنی پاکستان میں اگر آپ کے چیف جسٹس کی رسپیکٹ نہیں ہے آپ کے چیف جسٹس کو لوگ اس طرح سے بات کرتے ہوں آرمی چیف جو ہیں وہ دھرا دھمکا کہ اگر کچھ کہا تو دس سال قید اور پانچ لاکھ جرمانہ یا دس لاکھ جرمانہ پانچ سال قید اسی قسم کی کہانیاں اگر سنائی جائیں اور لوگوں کو دھرا دھمکا کے عزت کروائی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور بلکہ ساری دنیا د بھی رہی ہے اور حس بھی رہی ہے میں ہرگز یہاں پر اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر آپ کو کوئی اوبجیکشن ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے چیف جسٹس کے ساتھ تو ہوا کرے آپ اس کے لیے کمپلین کر سکتے ہیں آپ میڈیا سے بات کر سکتے ہیں لیکن ایک چیف جسٹس اگر آپ کی شاپ پر آپ کی بیکری پر یا کہیں آپ کو دیکھ جائیں تو وہاں ان کی فیملی کے ساتھ آپ اس قسم کی زبان استعمال کریں گے میرا خیال ہے یہ بہت غلط بات ہے اور اگر اتنی ہی ہمت ہے اور اتنے ہی بہدر ہیں یہ جو بیکری کے لوگ ہیں اور جنہوں نے یہ بات کی ہے جنہوں نے چاہے وہ سیلزمنٹ تھے چاہے وہ اونر تھے چاہے جو بھی تھے کیونکہ اس بات کا بھی پتہ نہیں لگا ہے کہ یہ اونر تھے یا سیلزمنٹ تھے لیکن بارال اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو ذرا اسی قسم کے کچھ ورڈز جو ہیں وہ آپ باقی جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی کہہ کے دیکھ لیجئے ان کے جو چیفز ہیں ذرا ان کے لیے بھی کہہ لیجئے ذرا ایجنس ایسی کے بارے میں اسی قسم کی بات لیجئے یا پھر آرمی کے چیف آرمی چیف کے بارے میں کچھ بول کے دیکھ لیجئے ایسی پڑے گی کان کے نیچے دو کہ آپ کو اگلے جنب میں اٹھیں گے کہ میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں کرتے ہوئے لیکن اگر کوئی آپ کو اتراز ہے کسی پہ اور آپ کے سابنے کوئی ایسا آگیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو میرا کچھ بگاڑیں گے نہیں اور آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو میرا کیا لے کہ یہ بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے چاہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہوں مطلب ان کے اوپر آپ اپجیکشن کر سکتے ہیں آپ اتراز کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ باقی داروں پر اتراز کر سکتے ہیں سب کے اوپر آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کو ان سے کیا پرولم ہے یا آپ کو ان کا کیا کام پسند نہیں آیا لیکن کوئی آپ کے سامنے آیا ہے اور آپ ان سے اس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کے گھروں میں آپ کو کیا سکھایا گیا ہے اسی طرح سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر بھی غلط سلط ورڈز لکھتے ہیں اور کئی بار تو خیر مجھے بھی اٹاک کیا جاتا ہے اور میرے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ بولا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی طرف سے بولا جاتا ہے کبھی کبھی تو خیر ہندوستان کی طرف سے بھی لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جس کا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے تو دیکھا دوستو آپ نے کہ پاکستان کیسے جوم اٹھا ہے کیونکہ ان کو انویسٹمنٹ کے لیے پھر سے پیسہ مل گیا ہے ہاں دوستو انویسٹمنٹ کیونکہ پاکستان کے اندر تو کچھ پیسہ لگنا نہیں ہے توٹلی آئے جتنا پیسہ آئے گا وہ اپس میں بانٹ کر کے پھر سے بار پروپٹ لے یہ جو جتنے بھی نیتا ہوتے ہیں پاکستان کی تو آپ کو پتہ ہی پاکستان سب سے کرپردیس ہے اور جتنا بھی پیسہ آئے گا اس کے لیے پھر سے لندن یورپ میں جا کے بھی پاکستانیوں کو دیکھے گا وہاں پر اپنی پروپٹیس خرید لی جائے گی اور آئے اپس کا پیسہ پھر سے وہاں پر لگا دیا جائے گا اور پھر سے پاکستانی لوگوں کے آت میں صرف ایک جیاد کی بات کو پکڑا کر پھر سے سب معاملہ قتم کر دیا جائے گا یا چار بار کسمیر کسمیر چلا کر اس بات کو دبا دیا جائے گا کہ آئے اپس کا پیسہ کان گیا دوستو آپ کو نیوز کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جلدی آجر ہوتے ہیں ایک نئی نیوز کے ساتھ میں تب تک لی جائیں جائے بارت وندے ماترم